قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں نحمدہ و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد اللہم صلی و صلی مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابه ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وزوے اہد کی کہانی آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی حضرت ساد بن نبی وقاس کے بھائی عطبہ بن نبی وقاس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زور کا پتھر پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر لگا جس چہرہ پاک کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں جس سے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہونٹ مبارک بھی تھوڑا پھٹا اور لہو لہان ہوا عبداللہ بن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کا حملہ کیا جو لوہے کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی اس کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں گھس گئیں اور اکڑ کر بولا میں ابن کمیہ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں فرمایا اللہ تجھے زلیل و رسوہ کر دے چنانچہ علماء مورخی نے لکھا ہے کہ چند روز کے بعد ہی کسی پہاڑی جانور نے اپنی سینگوں سے مار مار کر اسے مار دیا ایک اور کافر نے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا چہرہ انور سے خون بہنے لگا عزرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے تمام خون کو چوس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جہنم کی آگ تبہ کبھی نہیں چھوئے گی کیا لوگ تھے کیا ان کے ایمان تھے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ان کی سچی محبت نصیب کر دے یہ خبر مدینہ پاک میں بھی جا پہنچی خیتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے بھاگتی ہوئی غزوہ اہد کی جگہ پر پہنچتی ہیں اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں موجود تھے خیتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا اور رو بھی رہی تھی اور فرما رہی تھی وہ قوم کیا فلا پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر رہی ہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلم خواتین صحابیات رضوان اللہ علیہن زخمیوں کو پانی پلانے میں پٹیاں لگانے میں اعلاج معالجے میں مشروف لیں حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں گھسی ہوئی اس خود کو اپنے دانتوں سے نکالنا چاہا نکالنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن سامنے کے دو دانت شہید ہو گئے صحابہ اکرام کہتے ہیں احادیث میں کہ اللہ کی قسم ہے جس کے سامنے والے دو دانت نہ ہو اچھا نہیں لگتا لیکن ہم نے دیکھا کہ تلہ کا حسن ان دانتوں کے ٹوٹنے کے باعث بھی اللہ پاک نے دوبالہ اور دبنا کر دیا کسی صحابی کے آنکھ میں جا کے تیر لگا آنکھ نکل آئی اور ہیتھیلی پہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسی نکلی ہوئی آنکھ کو پھر آنکھ کے اندر لگایا کہتے ہیں کہ تاہیات پھر کبھی میری اس آنکھ میں مجھے تکلیف نہیں ہو یہ ہوا کیوں ایسا واقعہ مسلمانوں کا اپنے مرکز سے ہٹ جانا ایک باعث اور وہ کوئی بدنیتی پر نہیں تھا یا غداری پر نہیں تھا یا مال و دولت کا لالچ نہیں تھا صرف کنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا منشا یہ سمجھا جیسے بنو قریضہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا چلو کہ اثر کے وقت تک وہاں پہنچنا ہے نہیں پہنچ سکے تو اثر یہاں پڑھ لیتے ہیں دوسروں نے کہا نہیں ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے اور وہاں پہنچتے پہنچتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سن کر ارشاد فرمانے دونوں نے صحیح کیا صحابہ اکرام کے ایمان کو مت تو لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے ہم اہل سنت والجماعت کا ہم کہلاتے کیوں ہیں اہل سنت والجماعت اہل سنت نبی کی سنت والے والجماعت اور نبی کی جماعت کی اقتداء کرنے والے صحابہ اکرام کے پیچھے چلنے والے نہ کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے والے صحابہ ہیں تو دین ہیں صحابہ ہیں تو قرآن ہیں صحابہ ہیں تو نبی کی سنت ہے صحابہ ہیں تو نبی کی نبوت ہے علیہ السلام اس لیے کہ صحابہ ہی تو گواہ ہیں صحابہ ہی تو نبی علیہ السلام تو اسلام کی جماعت پونجی اور سرمایہ ہیں زندگی کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیں میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی کتابیں نہیں صحابہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کو قرآن اور نبی کی حدیث کو سامنے رکھیں پھر آپ کو صحابہ سمجھاتے ہیں اپنے مرکز سے یہ سوچ کر ہٹ جانا اسے شکست نہیں کہتے اسے ایک آجمائش کہیں اللہ پاک کی طرف سے اور دوسرا نبی علیہ السلام کا واضح ارشاد کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم لوگوں نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا اس ناگہانی آفت اور پریشانی کا باعث بڑھا اس میں رہتی دنیا تک امت کو سبق ہے کہ نظم و ضبط کی پیروی کرنا خصوصا نبی علیہ السلام کی منشاہ اور مرضی کے مطابق چلنا ذرا بھی خلاورجی نہ کرنا اس میں صرف اپنا نہیں بلکہ پوری امت کا نقصان ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ اکرام کی اس لغزش کو اس بھول کو کسی بغاوت اور نافرمانی یا دانستہ کرنے پر محمول کرنا یہ اور بڑی گمراہی ہے اس لیے کہ چوتھے سپارے میں اللہ پاک نے اس پورے واقعے کے بات فرمایا حف اللہ میں نے ان کو معاف کر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو یہ چودھویں پندرویں صدی کے مجددین کو کس نے ایجادت دی ہے کہ صحابہ اکرام پر کیچڑ اٹھائے وہ اللہ کے تھے اللہ نے معاف کر دیا وہ نبی کے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا بلکہ فرمائے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ کہ میرے نبی آئندہ بھی انہی سے مشورہ کر نعوذ باللہ اگر وہ کسی غداری یا دانستگی سے یہ کرتے ہوتے تو اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یہ حکم نہ دے غزوہ عہد نے مومن اور منافق کی پہچان کرا دیتے راستے میں غداری کر کے ہٹ جانے والے یہ کہہ کر کہ ہماری بات کو نہیں مانا گیا لہٰذا ہم اس غزوہ کے لیے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں الگ ہو گئے ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا اور پھر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مخلص دوست سے اگر کبھی کوئی لگزش اور بھول ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا جہاں میرے اللہ کی سنت ہے وہی یہ میرے نبی علیہ السلام کی بھی سنت مخلص اور اچھے لوگوں کی کبھی کبھی شکست میں حکمتیں اور مسلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں صحابہ کرام پر اعتراض کر کے شہیدوں کی شہادت ان کو تو اللہ نے عجر دے دیا لیکن آپ لوگ شہیدوں کی لہو کی قیمت کو نہ جان کر عظمت کو نہ جان کر عزت کو نہ جان کر کہیں اپنے ایمان کو ضائع نہ کر دیں جہاں غزوہ احد میں یہ سب کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا وہاں یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں فتح اور شکست کے نقشے دنیا کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے فتح اور شکست کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے اس نے چاہا تو غزوہ بدر میں چھوٹی سی تعداد کو فتح دے اور آج اس نے یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے کبھی وہ سکھ دے کے آزماتا ہے اور کبھی دکھ دے کے آزماتا ہے لباس نہیں بنتا اینٹوں کی جب تک ٹکڑے نہ کیے جائیں مکان نہیں بنتا ہاتھ جب تک کالے اور میلے نہ کیے جائیں تو یہ مایہ گھروں میں نہیں آتی میری دوستو ابو سفیان جب فتح کے نشے میں نکلنے لگا تو زور سے آواز دے کر کہتا ہے تم میں محمد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہیں جب اس نے کہا تم میں ابو بکر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہیں کہا کہ عمر ابن خطاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب دے حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل لہیا میں جواب دوں یہاں ایک بات کہتا چلو ان ظالموں کو بھی پتا تھا کہ نبوت کے بعد صداقت ہے اور صداقت کے بعد عدالت آج ہمیں نہیں پتا ہم ان کے درمیان میں اختلافات کے پہاڑ کھڑے کر دے اور دوسری چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھاگے تھے یہ ان کے لیے ہے کہ تمام تاریخ کی کتابوں میں وہ اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی کہ ابو صفیان نے آواز دے کر کہا عمر بن خطاب ہیں اور پھر اس نے کہا آلہ حبل ہمارا اب نبی علیہ صلی نے فرمایا کہ جواب دو اللہ اکبر اللہ مولا ولا مولا لکم اب وہ کہتا ہے لنا اوزا ولا اوزا لکم اب حضور نے حضرت عمر سے فرما اگر یہ بھاگے تھے تو نبی علیہ صلی سلام کس سے کہہ لیتے کہ عمر جواب دو اور عمر پھر جواب دے رہے تھے اب آواز کو سن کر جناب اب صفیان نے کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے یہ بدر کا بدلہ ہے حیران ہوتا ہوں بھائی شروع کے اندر جب قدب ڈگ مگا گئے تو بڑے بڑے لوگوں کے ڈگ مگا گئے لیکن جیسے ہی پتا چلا تو ہر کوئی نبوت کے اردگرد ایسے جماعت ہیں جس طرح پروانی شما کے اردگرد جماعت ہوتے ہیں جس طرح ستار سورج کے اردگرد میں سارے جماعت تھے کس نے کہا سارے بھاگے تھے اور اگر بھاگے ہوئے تھے تو آج جب ابو صفیان یہ کہہ کر پلٹ رہا ہے کہ کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں صدیق اکبر آپ صلی اللہ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے جب اس نے کہا عمر ابن خطاب کہاں آپ نے فرمایا کوئی جواب نبی علیہ وسلم کو پتا تھا عمر موجود جب اس نے نعرہ لگایا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرما جواب اب حضرت عمر رضی اللہ نے جواب دیا زد میں اناد میں حسد میں بہت میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ پوری کی پوری اسلامی تاریخ کو جھٹلا دو اور پھر جب علامہ کر چکا صحابہ اے کرام کو نہ کسی وزیر آزم کو نہ کسی مورے کو ہمارے ملک تو وزیر آزم ہی جاہل ہے وہ بھی ایک دن بول رہا تھا اسی نعوز بلہ من جال ارے بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری تو بدکسمت ہی ایک اس کو ختم نبیین کہنا ہی نہیں آتا ایسا آدمی ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے جاہل مطلق آکسپورٹ کے پڑھے ہوئے کیوں نہ ہوں صحابہ کرام کو پڑھنے کے لئے سمجھنے کے لئے اللہ کا قرآن چاہئے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی باتیں کل اسی پر بیان کریں گے سبحان ربک رب العزت و سلام و الحمدللہ رب العزت